بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام کاغذات نامزدگی چھیننے والوں کی بینڈ بج چکی ہے کیونکہ عوامی سمندر میدان میں اتر چکا ہے ایک جانب تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یا پھر اگر انفورچنٹ ہے لیکن یہ کہا جائے کہ کاغذات نامزدگی چھینے جانے کا عمل اور اس کا وقت ختم ہو گیا ہے اب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں انہیں اٹھائے جانے کا وقت شروع ہو چکا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن آج جو ایک ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے نظام کی بنیادیں ہلائی ہیں اور کس طرح سے شاہ محمود قریشی کے پنجاب جس کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ پنجاب کب جاگے گا خیبر پختونخواہ تو جاگ گیا ہے پنجاب نے انگڑائی لی تھی اور اب پنجاب نہ صرف جاگا ہے بلکہ پنجاب نے جو کچھ کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کس طرح سے عوامی سمندر خود شاہ محمود قریشی کے کاغذات جمع کرانے پہنچا پھر کیا کچھ ہوا میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ اہم ترین ڈیویڈیوز بھی ہیں تین امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اب انہوں نے خوف کے بودھ توڑ دی ہیں کاغذات نامزدگی اور ویسے ایک چیز ہے یہاں پر کہ کاغذات نامزدگی جو انہوں نے چھینے کاغذات نامزدگی پہلے دینی رہے تھے پھر چھینتے تھے پھر جی اس کے اندر جو کاغذات نامزدگییں وہ ایکسپٹ نہیں کیے جا رہے تھے یہ سب کچھ ہم نے ویٹنس کیا لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف دا ڈی انہیں سب کے کاغذات نامزدگی وصول کرنے پڑے تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاصل کیا ہوا سو پیاز اور سو جھوتے نظام ننگا ہوا نظام ایکسپوز ہوا نظام سے لوگ بدزن ہوئے لوگوں کا اعتماد اس سسٹم پر سے اس نظام پر سے ڈسٹریک ایڈمنیسٹریشن پر سے اٹھ گیا ابھی بہت سے لوگ ہیں بہت سے آروز ہیں بہت سے ڈی آروز ہیں اب وہ اپنا دامن جھاڑنا چاہ رہے ہیں وہ یہ سارا ملبہ پولیس پر ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے اور ڈسٹریک الیکشن کمیشنرز جو ہیں صوبائی الیکشن کمیشنرز جو ہیں وہ بھی خطوں کتابت شروع کر چکے ہیں پورے پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ ایک چیز بڑی واضح ہے بڑی کلئر ہے کہ جو کچھ ہوا پچھلے پانچ دن کے اندر یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والا پورا اپیسوڈ جو تھا پورا ڈراما جو تھا یہ پوری قوم نے دیکھا پوری قوم نے وٹنس کیا جس طرح سے سب کچھ ہوا اور سادہ کپڑوں کے اندر پولیس اہلکار اور جو جو لوگ تھے وہ کاغذات چھین کر بھاگ جاتے تھے کاغذات پھار دیتے تھے اور ابھی بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر یہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی میں کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے جلدی جلدی رکھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر جو شاہ محمود قریشی والا معاملہ ہوا ہے اور خیبر پختونخواہ میں جو سیچویشن بنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بالاخر پاکستان میں جو الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز 2024 ان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آج ساڑھے چار بجے تک کا وقت تھا یہ محلت تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن نے اب مزید اضافہ نہیں کیا آرو اور ڈی آرو کے دفاتر کے احاتے کے موجود میں کہ احاتے میں موجود جو امیدوار ہیں ان سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کاغذات ضرور وصول کیے جائیں گے اگر ٹائم آگے پیچھے بھی ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں آل شریف بھی ایسے ہلکے دھونڈ رہی ہے جہاں پر انہیں ٹف ٹائم نہ ملے کہیں پر مریم نواز کے لیے ڈراؤنا خواب سنم جاوید ہے کہیں پر نواز شریف صاحب کے لیے ڈراؤنا خواب آزم سواتی ہے اور آل شریف کو بھی ویسے جگہ چھپانے کی سر چھپانے کی اب جگہ نہیں ملے گی اور نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ اس وقت بلکہ میں اگر اپنے شہر کی بات کروں سرگودہ کی تو سرگودہ میں جو ہم نے انڈیپینڈنٹ سرویز کروائے ہیں اور سرگودہ کے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سرگودہ ایک بڑا سٹرونگ گڑ رہا ہے نون لیگ کا اور نواز شریف صاحب یہاں سے ہمیشہ ایک سیٹ خود آئے بغیر نکال بھی جاتے تھے مریم نواز نے بھی یہی کیا ہے پی پی اسی شاپور سے مریم نواز الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں اس دفعہ لیکن سرگودہ کی عوام کا مزاج نہ کچھ بگڑا ہوا ہے مزاج کچھ برہم ہے کیونکہ اس حلقے کو اس علاقے کو اس پورے ایریے کو نون لیگ نے لا وارس رکھا اور صرف اور صرف استحصال کیا تو اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو وہاں پر میرے جورنلسٹ سے بات ہوئی ہے وہاں کے انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت نون لیگ کی سیاست کا پہلا قبرستان سرگودہ بنے گا تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں نون لیگ کا بڑا سٹرانگ گھولڈ رہا ہے اس ایریے کے اندر لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے اب وقت پہلے جیسا نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیلز پر میں آتا ہوں لیکن پہلے ایک اور بڑی عام ترین ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وفاقی تحقیقاتی داروں نے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ پاکستان کے مینسٹریم میڈیا کو پروائیڈ کر دی گئی ہے اور پاکستان کا مینسٹریم میڈیا اس خبر کے اوپر اب بہت زیادہ ٹرانسمیشنز کر رہا ہے یہ خبر بڑی دلچسپ ہے کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ غالباً ایف آئیے کے عدداران جو ہیں وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ملے ہیں تو تحقیقاتی داروں کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے یہ خبر ہے اور جیو نیوز اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ ججز کے خلاف مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث پائے گئے ہیں ججز کی بیگمات کی ائرپورٹس پر چیکنگ متعلق پرانے خط کو منصوبہ بندی سے استعمال کیا گیا یعنی ایک آرگنائزڈ پروپیگنڈا تھا یہ اور یہ بیسیکلی ایک مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نہیں کیا آپ کو پتہ ہے کس سیاسی جماعت کا یہ ذکر کر رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر عدلیہ ججز اور ان کے اہل خانہ سے متعلق ہتہ کا میز مہم چلائی گئی ایوییشن ڈیویزن کا بارہ اکتوبر کا مراسلہ ساٹھ دن بعد سیاسی جماعت سے وابستہ اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا سپریم کورٹ نے اٹھارہ دسمبر کو وضاحت جاری کی پھر بھی کردار کشی کی مہم جاری رہی تجزیہ کاروں کے مطابق اگست دوہزار تیس میں چیف جسٹس اسلام ادھائی کورٹ کی بھی کردار کشی کی گئی ٹرولز سے ججز کو دباؤ میں لانے کا طریقہ باردات افسوسناک اور قابل مضمت ہے چیف جسٹس اور ججز کو نشانہ بنانے کا مقصد اہم مقدمات کو متاثر کرنا ہوتا ہے یہ ساری خبریں اب یہ تحقیقاتی دارے بھی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لئے دھرنا دیا گیا تھا اور اس کے لئے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے پولیس سہولت کاری کر رہی تھی فسیلیٹیٹ کر رہی تھی اس وقت کون ججز کی کردار کشی کر رہا تھا اور آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ اور آلے شریف کا یہ وطیرہ رہا ہے آپ دیکھیں کہ جسٹس اثر مناللہ صاحب نے صرف ریمارکس دی اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں قانون کی ایک بڑی بیسک اسطلاح ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی کہ جب تک آپ کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا آپ معصوم ہیں تو انہوں نے کہا جرم تو ثابت ابھی نہیں ہوا یہ معصوم ہے تو اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرسز کر دیں کیونکہ عدلیہ کو انہوں نے پریشرائز کرنا ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سردی کی جو چھٹیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں قاضی صاحب آلڈی ٹرکی میں ہیں نیو جیئر کے لیے سردی کی چھٹیوں کے لیے اور سپریم کورٹ میں بھی ہوں گی چھبیس سے سپریم کورٹ کھلنی ہے اور میری اطلاعات کی مطابق چیف جسٹس جو ہیں قائم مقام جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس اثر مناللہ جو ہیں وہ چھبیس سے انتیس تک جو کیسز ہیں ان کی سماعت کریں گے ان کا ایک بینچ بنا ہے اب یہ ساری ڈیٹیلز اپنی جگہ لیکن ملک کے اندر جو لاقانونیت ہے جو فستائیت ہے جو آئین اور قانون کی پامالیاں ہو رہی ہیں جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اور اب تو دیکھنا ہے کہ پہلا مرحلہ ختم ہو گیا سو پیاز سو جوتے نظام ننگا ہوا نظام ایکسپوز ہوا نون لیگ کی سہولتکاری ایکسپوز ہوئی عوام کے اندر نون لیگ کے لیے مزید نفرت پیدا ہوئی کہ ہمارے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کی توہین نہیں ہے یہ توہین عوام ہے اور توہین عوام کا نوٹس اس عوام نے لے لیا ہوا ہے از خود نوٹس لے لیا ہے پچیس کروڑ عوام نے سمات شروع ہو چکی ہے اور فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے یہ فیصلہ عوام نے سنانا ہے بروز آٹھ فروری دو ہزار چوبیس اس دن عوام نے توہین عوام کا یہ فیصلہ سنانا ہے ساڑی گل ہو گئی ہے یہ عوام کے موہ پہ تمانچہ ہوتا ہے جو نون لیگ کے امیدوار آپ کے حلقوں میں آکے آپ کو بات کرتے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے ہماری بات ہو گئی ہے ہمیں الیکشن جیتیں گے تو پھر عوام کے پاس کیا کرنے آ رہے ہو اتنی توہین اس ملک کی جمہور کی جمہوریت میں جمہور سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے پچیس کروڑ عوام کی توہین کرتے ہیں یہ پچیس کروڑ عوام کا استحصال کرتے تھے اب اس عوام کی انہوں نے توہین بھی شروع کر دیا آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں اب ذرا حضیر اکرام ثبوت ابھی بھی ہیں میں شاہد عمود خریشی صاحب نے جو تاریخ رکم کیا اس پر آؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی یہ پڑے ہیں آپ کے صاف اور شفاف انتخابات لاہور پی پی ایک سو پی پی وان ففٹی تھری ہے اسے تحریک انصاف کی امیدوار ہے سیدہ فاطمہ ہے ان سے بردی میں ملبوس پولیس الکار نے کاغذاتِ نامزدگی چھیننے کی کوشش کی اور یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ ویڈیو ایک بہت بڑا ثبوت ہے دوسری جانب بہاڑی کے آرو آفس میں مبجنا طور پر جو سیچو صاحب ہیں اور سیول کپڑوں میں موجود لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی ہے مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ بسیکلی ڈر اور خوف کی ایک فضاء بھی بنائی جا رہی ہے کاغذاتِ نامزدگی end of the day آپ نے کیسرا علائی کے بھی لے لیے کاغذاتِ نامزدگی پرویز علائی کے بھی لے لیے مونس علائی کے بھی لے لیے کوئی اس سکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی نہیں بلکہ سسٹم کو مفلوج کرنا چاہ رہا ہے کوئی اس نظام کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا ہے اور اس نظام کو مزید عوام دیکھیں عوام تو ہر چیز دیکھ رہی ہے اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ توہین عوام کے نوٹسز لیے جا رہے ہیں اب یہ آپ ویہاڑی کی ذرا ویڈیو دیکھیں آرو صاحب آپ کی موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے ریٹرننگ افسر کی موجودگی میں اس کے سامنے سے اور بہت سی جگہوں پہ تو اب وہ لکھ کے بیج رہے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے ساتھ بھی پولیس بتمیزی کر رہی ہے ریٹرننگ افسر کو بھی حراسہ کر رہی ہے اور بہت سے ریٹرننگ افسر بھی ایک دو دیر کے لیے غائب ہوں ہیں کہ ان کا کوئی شاید سوفٹر اپ ڈیٹ کرنا ہوگا لیکن وہیں دوسری جانب عوام میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ توہین عوام کا کیس بھی تو ہوتا ہے نا میں شاہ محمود قریشی صاحب والے معاملے پر آؤں گا لیکن پہلے آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے عوام نے اب خود معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں اور ریلیوں کی صورت میں اپنے امیدواروں کے کاغذات جو ہیں وہ عوام جمع کروانے جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ اس وقت اپنے امیدواروں سے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا خان کا کون امیدوار ہے ہماری توہین نہ کرنا ہماری غیرت کی ہمارے شہر کی غیرت کی توہین نہ کرنا ہم سے ووٹ مانگ کے یہ ووٹ خان کی امانتیں ہم دے دیں گے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اپنی افاظت یقینی بنائیں ووٹ ہم دیں گے عوام دے گی یہ اس وقت جذبات کس نے پیدا کیے یہ عمران خان نے نہیں عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ ہونے والے رویے نے پیدا کیے اس کے ریاکشن کے طور پر عوام کے اب یہ جذبات آ رہے ہیں اس بات کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اس نکتے کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے اور اس چیز کا انہیں ادراک نہیں ہو رہا آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں تو خیرت بولی جب باپ سے پیچھا تو شکت بولی یہ راحت کا تن ہے اس راحت کے اندر پولیس بھی ہوگی جیلے بھی ہوں گی جیلے جو ہوں گی وہ ہم سے بڑے کی لیکی بچھلے کی آزادی سرو پی لگے کی گولی بچھلے کی آزادی سینوں پی لگے کی آزادی کہ پیر بھی کہوں گی آزادی کہ پیر بھی لگے آزادی جب سوچ لیا ہے آزادی پاکستان قریب سینوں پیت در سینوں پڑی آزادی سینوں پڑی امڈارکی رہینگی سینوں پڑی آزادی سینوں پڑی آزادی آزادی جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو ملائزہ فرمائی اب ذرا میں آپ کو پنجاب کے حالات دکھاتا ہوں شاہ محمد قریشی زین قریشی اور مہربانو قریشی ان تینوں کے جو کاغذات ہیں وہ اس وقت جمع ہو چکے ہیں اور حلقے کے لوگ کس طرح سے کاغذات جمع کروانے نکلے شاہ محمد قریشی کے ہی سیکٹری تھے شرافت سے جا رہے تھے کاغذات جمع کروانے وہ کاغذات چھین لیا اپنے شاہ محمد قریشی سے سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے نہیں رہا ہو رہا ہے شاہ محمد قریشی ڈیلینگ ٹیک ٹیکس اپنائی جا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے آرام سے شرافت سے بھی کاغذات جمع ہونے تھے لیکن عوام میں نے کہا توہین عوام کے نوٹس ہو رہے ہیں عوام جیسے توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے الیکشن کمیشن بھی توہینے الیکشن کمیشن کا نوٹس لے لیتا ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے جمہور تو توہین عوام جو ہے اس کے نوٹسز بھی اب جاری ہو رہے ہیں اور عوام نے نوٹس لے کے ملتان میں کیا کیا اور وہاں کے حلقوں میں کیا کیا اور کس طرح سے پنجاب کے اندر شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں یہ اب اپنی سکرینز کے اوپر ملائزہ فرما سکتے ہیں تاحد نگاہ آپ کو عوام کا جمع غفیر نظر آئے گا یہ انہے دو سو چودہ یہ حلقہ ہے قومی سمبلی کا اس سے جو کاغذات جمع کروانے گئے وہ اس طرح سے ان کے جتنے سپورٹرز ہیں ان کے ووٹرز ہیں اور یہ اتنی بڑی قوت بن کے گئے اور اتنی بڑی طاقت بن کے گئے کیونکہ آگے سے جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ سٹریٹ پاور ہے جو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف اب دکھا رہی ہے اور یہ اب نکلیں گے لوگ کیونکہ اب جب ایک دفعہ کاغذات کی سکروٹنی ہو گئی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس وقت تک پی ٹی آئی کا جو بلے کے نشان کا معامل ہے ویسے خان صاحب کبھی اس پر پیغام ہے کہ ایک ہفتہ لگے گا بلے کا نشان واپس آ جائے گا عوام نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی عوام نے زیادہ پینک نہیں کرنا عوام نے زیادہ پریشانی مول نہیں لینی اور بلے کا نشان جو ہے وہ بہت جلد واپس بھی آئے گا لیکن آپ یہ عوام کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے یہاں کی جو عوام ہے یہ یہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ بسیکلی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے لوگوں کا باہر بھی کراؤڈ ہے اندر بھی کراؤڈ ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑی عام ترین development کے طور پہ چیز سامنے آ رہی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک clear message ہے طاقت کے نشے میں سرمست اور طاقت کے نشے میں چور لوگ جو کہ طاقت کا بے درش استعمال کر رہے ہیں اور پی پی دو سو اٹھارہ پی پی دو سو انیس اور این ایک سو پچاس این ایک سو اکاون یہ سارے حلقوں سے بیسیکلی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ less people اس وقت پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی والوں نے تو کہا ہے کہ نوجوان اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی جمع کروائیں بیسیکلی کاغذات نامزدگی کیونکہ ہو سکتا ہے at the end of the day انہیں لیکن اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس طرح سے آج ملتان کی ڈی جی خان کی عوام نے بیسیکلی ان کی سپورٹ کے اندر یہ اعلان کیا اور یہ بیسیکلی خان کی آواز پر جو لبیک کہا گیا ہے یہ unprecedented ہے اس کی اتنی آسانی سے آپ کو مثال تاریخ میں نہیں ملے گی اور یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے translate ہوگا ابھی تو momentum بن رہا ہے ابھی تو party شروع ہوئی ہے جس طرح کہتے ہیں تو اب تو party شروع ہوئی ہے آنے والے وقت میں آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی معاملات بنتے ہیں اور کس طرح کی صورتحال بنتی ہے اور اس میں عوام جو ہے عوام کے اوپر یہ اب سارا معاملہ ہے کیونکہ اب جو باری ہے وہ عوام کی ہے خان نے جو کرنا تھا خان نے کر دیا now it is your turn دیکھتے ہیں عوام کیا کرتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان